اسلام علیکم میرے پاس ٹیکنو کا ایک فون ہے جس کو آج میں روٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ میں چیک کروا دیتا ہوں اس کا جو بلڈ نمبر ہے سب سے پہلے آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس ورزن کا ہے میرے پاس جو ہے وہ وی فور ڈبل تھری ہے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے تو میں اسی ورزن کی فائلز ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر رہا ہوں اگر آپ کا یہ ورزن ہے تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن میں فائلز ہیں وہ یہ یوز کر لیں تین دفعہ بلڈ نمبر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سسٹم میں آ جانا ہے سسٹم میں ڈیولپر آپشن میں جا کے اوئی ایم انلاکنگ کا جو آپشن ہے اس کو انیبل کر دینا ہے اس کے بعد یو ایس پی کا جو آپشن ہے ڈبلنگ بریج کا یعنی کہ ای ڈی بی موٹ کا وہ آن کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں میں ابھی چیک کروا دیتا ہوں فائل منیجر میں میں نے میجس کا اپلیکیشن ڈال دی ہے جس کو جب میں انسٹال کرتا ہوں تو یہ انسٹال نہیں ہو رہی یعنی کہ اس کا سافٹ ویر کی سیکیورٹی ذرا سی انہوں نے سخت رکھی ہے کہ ان ناؤن اپلیکیشن سے انسٹال نہیں ہوتی تو سب سے پہلے میں بوٹ لوڈر انلاک کروں گا بوٹ لوڈر انلاکنگ کے لیے میں کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکا ہوں اور اے ڈی بی فاس بوٹ کا چھوٹا سا ٹول ہے وہ میں نے انسٹال کر لیا ہے انسٹال کرنے کے بعد میں اس کو ڈسک ٹاپ سے ہی اوپن کروں گا یہ ڈسک ٹاپ پر سامنے موجود ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کمانڈ دوں گا فون کنیکٹڈ ہے کمپیوٹر کے ساتھ اور اے ڈی بی ریبوٹ بوٹ لوڈر کا جیسے کہ میں کمانڈ ٹائپ کروں گا فون کی سکرین پہ ایک اپشن آئے گا یہ میں دوبارہ کمانڈ ٹائپ کر دیتا ہوں پیسٹ کیا تو یہ allow usp dubbing کا اپشن آیا اس کو میں نے allow کر دیا دوبارہ کر دیتا ہوں allow کر دیا جیسے allow کروں گا یہاں پہ کمانڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا جبکہ فون جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو کے فاسٹ بوٹ موڈ پہ چلا جائے گا یہ ری سٹارٹ ہوا اور ری سٹارٹ ہونے کے بعد آٹومیٹکلی فون فاسٹ بوٹ موڈ پہ چلا جائے گا اور فاسٹ بوٹ موڈ پہ ہی ہم روٹ اور بوٹ لوڈر انلاکین کا جو کام ہے وہ تمام کام فاسٹ بوٹ موڈ میں ہی ہوتا ہے فاسٹ بوٹ موڈ میں ہم بوٹ لوڈر سب سے پہلے انلاک کریں گے فاسٹ بوٹ فلیشنگ انلاک کا کمانڈ کاپی کر کے پیسٹ کیا اور انٹر دبا دیا انٹر دبانے کے ساتھ ہی فون کی سکرین پہ ایک نوٹفکیشن ہمیں مصول ہوا یس اور نو کا یس کرنے کے لیے والیم آپ کا بٹن دبا دیا ہے میں نے جس سے فون کا بوٹ لوڈر انلاک ہو چکا ہے اب دوبارہ ایک کمانڈ دوں گا فاسٹ بوٹ ری بوٹ یہ کمانڈ ٹائپ کرنے کے بعد انٹر دباؤں گا تو فون جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو کے نارمل موڈ میں آن ہوگا لیکن فاسٹ ٹائم آن ہونے میں پانچ سے دس منٹ لگائے گا کیونکہ بوٹ لوڈر انلاک ہونے کی صورت میں فون فیکٹری ڈیٹا ری سٹ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اور فیکٹری ری سٹ کے بعد فون فاسٹ ٹائم آن ہونے میں کم اس کم پانچ سے دس منٹ لیتا ہے ویڈیو کو میں نے فارورٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت بچ سکے میری طرف موبائل جو ہے وہ جلدی آن ہو رہا ہے لیکن آپ جب اس کو عزمائیں گے تو آپ کی طرف پانچ سے دس منٹ فاسٹ ٹائم لگائے گا تو فاسٹ ٹائم آن ہونے کے بعد جو سیٹ اپ ویزرڈ کی نارمل سیٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ لینگویج سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے اور نیکس نیکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ سیٹ اپ ویزرڈ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد فون کے مینیو میں آ جائیں گے اب یہاں سے میں نے فون کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اب فون میں میں کچھ فائل ٹرانسفر کروں گا سٹاک بوٹ ایمیج ہے وی چار سو تینتیس کی جو کہ فرمیر کے فولڈر سے ہمیں مل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وی بی میٹا کی فائل ہے اب بوٹ کی فائل جو ہے وہ یہ نون روٹڈ فائل ہے اس کو میں نے فون میں کاپی کر دیا ہے اس کے علاوہ میجسک اپلیکیشن میں نے فون میں کاپی کر دیا ہے اب فائل منیجر میں جاؤں گا تو میجسک اپلیکیشن آسانی سے انسٹال ہو جائے گی کیونکہ فون کا بوٹ لوڈر انلاک ہو چکا ہے انسٹال پہ جیسے میں نے کلک کیا تو میجسک اپلیکیشن کامیابی سے انسٹال ہو جائے گی انسٹال ہونے کے بعد جو بوٹ سٹاک بوٹ ایمیج فائل ہے جو کہ نارمل ہمیں فون کے فرم ویر یا سٹاک فرم ویر کی جو فولڈر ہے وہاں سے ہمیں مل جاتی ہے بوٹ کی فائل کو میں پیچ کروں گا میجسک اپلیکیشن کے ذریعے جب یہ پیچ ہو جائے گی تو اسی کے ذریعے ہم فون کو روٹ کریں گے یہ بوٹ کی فائل میں نے میجس پہ سیلیکٹ کی اور لیٹس کو پہ کلک کر دیا جس سے کچھ ہی سیکنڈ میں بوٹ کی فائل پیچیبل بن کے فون کے فائل منیجر میں ڈانلوڈ کے فولڈر میں جا کے سیب ہو جائے گی یہاں بھی یہ فائل ہماری بن کے فون کے فائل منیجر میں ڈانلوڈ کے فولڈر میں جا کے سیب ہو چکی ہے اب میں فون کے فائل منیجر میں ڈانلوڈ کے فولڈر سے اس فائل کو کوپی کروں گا اور یہاں کمپیوٹر میں کسی فولڈر میں جا کے میں نے پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کا نام میں نے چینج کر دینا ہے رینیم چھوٹیے بی سی میں بی ڈبل اوٹی بوٹ رکھنا ہے جبکہ وی بی میٹا کی فائل کو بھی باہر نکال دیتا ہوں یہاں پہ ایک وی بی میٹا کی فائل ہے دوسری ہماری جو پیچبل بوٹ کی فائل ہے ان دونوں فائلز کو میں نے کاپی کر کے یہ ڈی بی فاسٹ بوٹ کے مین فولڈر میں پیسٹ کر دینا ہے یہاں پہ دونوں فائلز کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے جی کہ فون کا دوبارہ ریکی کے فون ری سیٹ ہوا ہوا اس لیے دوبارہ ہم بلڈ نمبر پہ تین دفعہ کلک کریں گے تو ڈیویلپر آپشن آن ہو جائے گا اب سیٹنگ میں ڈیویلپر آپشن میں جائیں گے ڈیویلپر آپشن ہمیں سسٹم میں مل جاتا ہے ڈیویلپر آپشن میں ہم نے یہاں پہ یویلپر آپشن کو آپشن جو ہے وہ انیبل کر دینا ہے اور ای ڈی بی ٹول اوپن کر کے یہاں پہ ہم ایک کمانڈ دیں گے یعنی کہ ای ڈی بی ریبوٹ بوٹ لوڈر یہ کمانڈ میں نے کاپی کیا اور پیسٹ کرنے کے ساتھ ہی فیلڈ ہوا دوبارہ کاپی پیسٹ کیا یہاں پہ آلاو کا آپشن آتا ہے جس سے فون جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو کے فاسٹ بوڈ موڈ پہ چلا جائے گا جیسے آپ کمانڈ دیں گے تو فون کی سکرین پہ آلاو کا آپشن آئے گا اس کو آپ نے آلاو کرنا ہے تو فون جو ہے وہ فاسٹ بوڈ موڈ پہ چلا جائے گا اب فاسٹ بوڈ موڈ پہ فون کو کنیکٹ رہنے دینا ہے کمپیوٹر کے ساتھ اب یہاں پہ وی بی میٹا کا ایک کمانڈ ہے اس کو کاپی کیا اور ای ڈی بی ٹول میں ہم نے پیسٹ کیا اور انٹر دبا دیا دوسرا کمانڈ بوٹ کی جو پیچ فائل ہے اس کو فلیش کرنے کے لیے دیا ہے بوٹ کی فائل کے حوالے سے اور سب سے آخر میں فاسٹ بوٹ ریبوٹ کا کمانڈ دے کے انٹر دبا دینا ہے فاسٹ بوٹ ریبوٹ کا کمانڈ دے کے جیسے ہی دے کے انٹر دباؤں گا تو موبائل جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو کے آن ہوگا اور آن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فون جو ہے وہ میجس پہ آپ کو روٹیبل ملے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کسی قسم کی دشواری یا پریشانی کی صورت میں آپ کمنٹ سیکشن میں ہیلپ لے سکتے ہیں میں دوبارہ بتا دوں کہ بلڈ نمبر کو دیکھتے ہوئے آپ نے فائلز کا استعمال کرنا ہے غلط ورجن کی فائلز استعمال کرنے کی صورت میں بلوتوٹ وائ فائی یا کیمرہ کی پرابلمز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ نے غلط فائلز استعمال کر دی ہے اور آپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کو فون کا سٹاک فرم ویر سلیش کرنا پڑے گا جسے عام نارمل زبان میں ہم یہ سوٹ ویئر کرنا کہتے ہیں سوٹ ویئر کی تمام ویڈیوز میری چینل پر موجود ہیں تو ہمیں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ